بات کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مغالطے کی بنا پر جیسے میں نے پہلے بھی عرض کر دیا یوم جمل میں جمل کے دن جنگ جمل کے دن یہ دوسری سمت تھے حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی لوگوں کو مغالطہ ہو گیا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک پروپیگنڈا تھا جنہوں نے شہید کیا تھا انہی بلوائیوں نے ایک لشکر بنا لیا اور مولا علی شیر خدا کے خلاف صفارہ ہو گئے خود قاتلین عثمان ان کے خون کا بدلہ مانگنے والے بن گئے ایک عجیب تماشا کر دیا تھا ایک سازش تھی اس میں امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں حضرت ریفہ بن عیاس الدبیع سے وہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے کہ یوم جمل ہم وہاں تھے مولا علی المرتضی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص بھیجا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہ دوسری سمت کھڑے تھے ان کی طرف مولا علی المرتضی نے ایک آدمی بھیجا اور کہا کہ طلحہ کو بلا لاؤ اسے کو آ کے میری ایک بات سن لے اس شخص نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا آپ فوری مولا علی المرتضی کی خدمت میں آ گئے مولا علی المرتضی نے فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں میں میرے بائی طلحہ تمہیں خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ تم نے اپنے کانوں سے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانِ اقدس کے یہ الفاظ سنے ہیں یا نہیں جب آقا فرما رہے تھے من کنت مولا ہو فعلی بولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور اس کا معنی یہ ہوا جس کا علی مولا نہیں جو علی کو مولا نہیں جانتا میں اس کا مولا نہیں ہوں تم نے یہ کلمات آقا کی زبان سے سنے کے نہیں جب اپنے فرمایا اس وقت ان کی آنکھیں چشمانِ مقدس کھولیں چھچھر گئے کہنے رہے کہ قال نام ہاں سنے تھے یہ الفاظ آپ نے پوچھا پھر میرے مقابلے میں دوسری سمت کیوں کڑے ہو انہیں کہا خدا کی قسم مجھے یاد نہیں رہے تھے اسی لمحے توبہ کرتا ہوں اسی لمحے توبہ کی اور توبہ کر کے پلٹ گئے توبہ کر کے پلٹ گئے مضاحمت چھوڑ دی اب میں دوستوں کو احباب کو مخلصین کو کہتا ہوں وہ تو مولا علی مرتضی نے بنا کے توبہ کروالی تمہیں توبہ آج کون کروائے گا تمہیں کون بتائے گا آ کر تم کس کے کہنے پہ توبہ کروگے تم کب رجوع کروگے آپ تک میں نے مولا علی المرتضی کی اور زبان مستفی سے یہ کلمات کی آواز پہنچا دی اب انہی آقا کے فرمان پہ خود توبہ کر لو ہمیں کوئی کریڈٹ نہ دے نہ ضرورت ہے اصلاح پر آجا اس کو امام حاکم نے المستدرت میں روایت کیا جلد تین صفہ چار سو انیس اور حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چورانوے اب پھر امام حاکم نے پھر روایت کیا امام ابن سعد نے اطبقات میں روایت کیا حافظ ابن حجر اسکلانی نے المطالب العالیہ میں روایت کیا اور امام ابن عبدالبر نے الاستیاب میں بیان کیا امام ابن عبدالبر انہوں نے بیان کیا لَا تَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ السِّقَاتِ فِي أَنَّ مَرْوَانَ قَتَلَةَ لَحَتَ کہ اس مسئلہ پر سکہ علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب حضرتِ طلحہ نے مولا علی شیرِ خدا کی زبان سے یہ کرمات سنے اور کہا خدا کی قسم میں نے زبانِ مصطفیٰ سے یہ بات سنی تھی مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعْلِيُنْ مَوْلَاهُ مگر ذہن سے اتر گیا تھا اب یاد آگئے وہ طائب ہو کر مڑ گئے جب واپس جا رہے تھے وہ لشکر چھوڑ کر تو امام ابن عبدالبر اور امام حاکن امام ابن سعید اور حافظ ابن جرس کلامی سب بیان کرتے ہیں کہ اس پر کوئی اختلاف نہیں جب ان کو پلٹتے ہوئے دیکھا مروان نے مروان بنو میعہ کا کہ لشکر کا ایک بڑا لیڈر تھا مروان نے دیکھا اس نے پیچھے سے تیر مار پر حضرتِ طلعہ کو شہید کر دی مروان نے قتل کر دیا شہید کر دیا حضرتِ طلعہ رضی اللہ عنہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنگِ جمل کے پیچھے سازش کن لوگوں تھے مروان نے قتل کر دیا امام باقی لانی اہلِ سنت کے بہت بڑے امام ہیں اشائرہ کے وہ اپنی کتاب تمید العوائل میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرتِ طلعہ قَالَ لِشَابِ بِن مِنْ اَسْكَرِ عَلِي جب تیر لگا اور حضرتِ طلعہ رضی اللہ عنہ اپنی جان جان آفری کو پیش کر رہے تھے ان کی روح قفصِ انصری سے پرواز کر رہی تھی شہادت ہو رہی تھی تو قریبِ جوان کو دیکھا بلایا خوبصورت جوان کون ہو اس نے کہا میں مولا علی کے لشکر کا ایک سپاہی ہوں آپ نے فرمایا امدد یدک اُباہِ اَوْكَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي حضرتِ طلعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوان کے ہاتھ پر بیعت کی جس کا درجہ خود حضرتِ طلعہ سے کم تھا یہ حضرتِ طلعہ حضور کے صحابہ میں سے تھے جوان سے پوچھا کون ہو خوبصورت جوان کہا میں مولا علی المرتضی کے لشکر کا سپاہی ہوں فرمانے لگے میں جا رہا ہوں جامِ شہادت پی رہا ہوں ہاتھ بڑھاؤ گواہ ہو جانا حضرتِ علی کو بتا دینا کہ میں نے آپ کے ذریعے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے یہ جنڈے اٹھانے ہیں تو علی کے اٹھاؤ جلوس نکالنے ہیں تو ان کے اٹھا لو فیضان کے چشمیں جاری کرنے ہیں تو ان کے جاری کرو یہ عقیدہ اہل سنت ہے اور پھر امام ابن ساد نے اسی واقعہ پر چھے روایات سہیہ روایت کی ہیں چھے روایات نکل کی ہیں اور وہ کہتے ہیں ثابت شدہ بات ہے کہ حضرتِ طلح کا قاتل مروان تھا پھر امام حاکم نے دوبارہ معرفت و صحابہ میں لکھا ہے صور بن مجزہ سے روایت وہ کہتے ہیں کہ میں حضرتِ طلح بن عبید اللہ کے پاس سے گزرا جب ان کے آخری سانس تھے جب وہ مولا علی المرتضی کے پاس سے ہٹے اور ان کے کلمات سن کر کہ کیا تم نے زبانِ مصطفیٰ سے یہ سنا نہیں تھا کہ بن کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو تو فرمانے لگے مجھے یاد آگئے آتائب ہو گئے اور واپس ہٹ گئے ان کی مخاضفت اور مضابت سے اور مروان نے تیر مار کر شہید کیا جب آخری سانس لے رہے تھے ایک کہتے ہیں حضرتِ سور بن مجزہ کہتے ہیں میں ان کے پاس تھا گزرا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک نوجوان شخص اس کا چہرہ چمکتے ہوئے چاند کی طرح روشن تھا خوبصورت چہرہ تھا میں کھڑا تھا حضرتِ طلحہ نے اسے بنایا خوبصورت جوان چاند کی طرح تمہارا چہرہ چمک رہا ہے ممن انتا تم کون ہو ممن انتا دو ہی گروہ تھے نا اس وقت کس گروہ سے ہو فَقُلْتُمْ مِنَصَابِ امیرِ الْمُومِنِينَ انہوں نے کہا میں علی ابن ابی طالب کے لشکر کا سپاہی ہوں مولا علی کے سپاہی ہوں وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا شہید ہونے سے قبل فرمایا اپسط یدک اپنا ہاتھ بڑھا دو ہاتھ اُباہیے اکا ہاتھ بڑھا دو تاکہ میں تمہاری بیعت کروں کہتے ہیں پھر میں نے ہاتھ بڑھایا انہوں نے میری بیعت کی جو ہی بیعت کر چکے اور کہا کہ مولا علی کو بتا دینا کہ میں آپ کی بیعت کر کے آخرت میں جا رہا ہوں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں شہید ہو گئے وہ کہتے ہیں میں دور کر مولا علی المرتضی کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کے خبر دی کہ یہ واقعہ عدلت اطلاع کا ہوا ہے مولا علی المرتضی بیٹھے تھے جو ہی واقعہ سنا بے ساختہ پکار اٹھے فرمانے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ این یدخل تلہتا الجنہ اللہ بیعتی فی انو کہی فرمانے لگے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کا وعدہ سچا ہے اللہ نے تلہ کو اس وقت جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جب اس نے میری بیعت اپنے گلے میں ڈال لی اس وقت تک جنت کا دروغزہ بنگ رہا جب تک میری بیعت کیونکہ خلافت راشدہ کا دور تھا تو اس کے گلے میں میری بیعت کا توق پڑا تو جنت کے دروازے رب کریم نے کھول دیئے فرمانے میرے مصطفیٰ نے سچ فرمایا تھا ایک ہے اور حدیث کے ایک اور لفظ ہیں اس موقع پر نہیں میں بتا دوں میرے آقا نے فرمایا علی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا علی تم جنت کے تقسیم کرنے والے ہو تمہارے اوپر فیصلہ ہوگا تجھ سے محبت کرنے والے جنت میں جاتے ہیں بغض رکھنے والے دوزخ میں جاتے ہیں کیوئ ونڈی اور چیز سے محبت کرنے والے آسف